موسیقی 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 پریشانی کے کوئی بات نہیں شاہ جی معمول ہی زخم ہے گولی بس چھوکے گوزری ہے بابو بھئی ریسٹ کریں انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے شاہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں کچھ نہیں ہوں آپ دیٹھے راؤ ٹھیک ہے شاہ جی سیٹھ بالٹی کے آدمی تھے شاہ جی ریاض دنڈے کی پکی محبری ہے پکے جی شاہ جی کل سورج نکلے تو ساری دنیا سیٹھ والٹی کو دیکھے جو حکم شاہ جی بھلا کہاں ہے شاہ جی شاہ جی آپ ٹھیک تو ہے نا کچھ ہوا تو نہیں آپ کو او بابو ٹھیک ہے نا بھلا چھوٹا سر درم ہے ٹھیک ہو جائے بندے کون تھے بھلا سیٹھ والٹی تم سے ملنا چاہتا ہے بھلا سیٹھ والٹی والے کی تو بھلا شاہ جی شاہ جی آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے بابو سیٹھ والٹی کی بھیجوئی گولی تجھے لگی ہے اب سیٹھ والٹی کو تمہاری بھیجوئی گولی لگنی جائے گی بلے کل سب کو یہ خبر ملنی چاہیے کہ سیٹھ والٹی کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا ٹھیک ہے شاہ جی بھلا جو سارے نیلو بھا جی نیلو بھا جی کیا حال کر دیا ظالمونے گرو جی کا حال کر دیا گرو جی کے آئے ظالمان کیڑے پڑے تمہیں تمہاری کینچیں سر جائے کیا حال کر دیا گرو جی گرو جی گرو جی کیا شاہ رہا جڑا پچھے جڑا جا جا گرو جی جا گرو جی گرو جی ہوئے ٹھیک ہی ٹھیک ہی کیچو موسیقی موسیقی بڑی خبر مشہد ہے ہر دفعہ یہی سوچتا ہوں کہ اب کسی کی جان نہیں ہوگا سامنے گو شاہ جی یتنے سال اکٹھے کام کیا ہے سیٹھ والٹی کے ساتھ اس بیوہ کوفی کی کیا ضرورت تھی سیٹھ والٹی معاف کرنا یار مجبوری تھی شاہ جی کیا ہو جاتا ہے آپ کو ہر باری پر ایسی کرتے ہیں آپ دکھی ہوکے بیٹھ جاتے ہیں بندہ مارنے کا سارا مزہ ہی ختم ہویا تھا اگر اتنا ہی مسئلہ ہے نا تو نہ مروایا کریں مزے کے لیے کون بندہ مارتا ہے ایک انسان کی جان جاتی ہے دکھ ہوتا ہے اپنی بے بسی بے کیا کریں قانون ہے فالو کرنا پڑتا ہے شاہ جی میں نہیں بانتا باتتے ہیں خالی کیسی مجبوری کیسا قانون جب سے دنیا بنی ہے یہاں صرف ایک چیز کی حقومت ہے وہ ہے ڈر خوف جس کے پاس جتنا زیادہ زخیرہ ہے اس چیز کا اتنے اس کی بات مانی جاتی ہے اور یہ خدرت کا بنایا ہوا قانون ہے کیونکہ خدرت نے ڈر کا انسر انسان میں لکھا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا امید پر قائم ہے غلط بلکل غلط دنیا ڈر پر قائم ہے خوف پر قائم ہے اگر یہ ڈر خوف نہ ہو تو لوگ کسی کی نہ اچھی بات مانیں نہ بری یہاں صرف ڈر کی کرنسی چلتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ جیون نگر میں رہنے والے ببرشاہ کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ اس کی عزت کرتے ہیں غلط بات ہے یہ بھی عصد تو لوگ امہ فریدہ کی بھی کرتے ہیں مگر کیا ہر کوئی اس کی بات مانتا ہے بلکل نہیں اس لیے کہ ان کا ڈر نہیں ہے ڈر بہت ضروری ہے مسئلہ یہ تو نہیں کہ بابو کو گولی لگیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب سیج بالٹ نے یہ سوچا اس وقت اس کے دل میں میرا خوف کیوں نہیں آیا اس لیے سزا دینا ضروری تھی ورنہ چار اور لوگ یہی کام کرتے ہیں سزا اس لیے دی کہ ڈر قائم رہے خوف قائم رکھنا بہت ضروری ہے فاتح پڑوں سے اٹھ بارٹی کے لیے کرو چلے اٹھا اسے ہمارے گروہ جی نے کہا تھا کہ لوہے کے قریب نہ جانا ہمیں لوہہ راس نہیں آتا اچھا یہ لوہہ تو راس ہے نا تجھے نہیں دوسرا بھی اٹھا خود ہی اٹھا چھوڑ چل شابش شروع ہو جا لالی گردن کو سیدھی کرو اور ایسے کرو لالی پھر کیوں یوں لہراتے کیوں اس طرح یہ جوڑ تیز تیز ہاں میں سب کے جاؤں مردانہ انرجی لے کر آؤ چلو 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 جل پھرٹی چلو چلو جل دی ایکسرسائز کرو چلو چلو جل دی کیا کر رہے化 یار کیوں ڈارٹھر ہو بچارے کیا ایسے بھی بچارے کا ڈائٹ پلان سٹارٹھ ہونے والا ہے چلو شابش لالی ادھر دیکھو اینرجیٹک ایسے اوپر ہاتھ نیچے ویری گوڈ نہیں لالی ایسے اوپر تانگیں ایسے لالی نہیں ڈانس نہیں ایکسرسائز کرو ویری گوڈ اور اوپر تک بازو لے کے جاؤ بازو اوپر لے کے جاؤ لالی گانے کی طرح نہیں یہ ہے یہ یہ ہو گیا نائس ویری گوڈ گوڈ آؤ دلیا میرا اپینڈیکس کا اپریشن ہوا ہے چار کلو وزن کام کرنا ہے تم نے صرف تیس دنوں میں مجھے تو اول کے بیچنا ہے شاپاش اور لور اس کو گلا دو آؤ یا جو لالی سیٹ بالٹی کو اس بے درجی سے قتل کروانے کے بعد ایک مصیبت تو حل ہو گئی علاقے میں ایک دفعہ پھر سے بابر شاہ کا ڈر قائم ہو گیا تھا مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ جیون نگر کے باہر سیٹ بالٹی سے ہزار گناہ بڑی ہمارے لئے ایک نئی مصیبت تیار ہو رہی تھی اے چادر لے اوہ وائرس بدماش ہے بدماش کی طرح لے بدماش کی مرضی جیسے مرضی چادر لے یہ ایک ایسا بدماش ہے جو اپنی مرضی سے چادر بھی نہیں لے سکتا بپر شاہ کی طرح لے بپر شاہ کی طرح بپر شاہ کی طرح ٹھیک ہے تو نہیں ٹھیک شرارتی بدماش رمضان میں نے آپ کے کپڑے تیار کر دی ہیں نہا کے کپڑے بدن میں کیوں پھر وہ لوگ آ جائیں گے نا اچھا مطلب میں تیار ہو جاؤں کہ جی آپ زبردستی میری بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہیں میں تو بند سمر کی بیٹھا ہوا ہوں بابا آپ نے ڈانٹنا ہے ڈانٹ لیں گالیاں دینیاں دے لیں مارنا ہے مار بھی لیں آپ کو غصہ ہے نا مجھ پر تو نکال لیں اپنا غصہ اگر یار مجھ سے بات کریں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا سمجھ میں نہیں آ رہی ہم جو تم چاہتی تھی وہ ہو رہا ہے چپلی کے بیٹے سے شادی کر رہی ہو اور سمجھ تو مجھے نہیں آ رہی کہ کان ڈوب کے مر جاؤں ہے کیسے سامنا کروں شب کا سمجھ نہیں آ رہی بابا کیوں مشکل ہے لوگوں کا سامنا کرنا حاکر برائی کیا ہے اس میں وہ کے چور اچکہ ہے بچپن سے آپ کے سامنے پلا بڑھا ہے وہ نیک ہے شریف ہے پڑھائی میں ہمیشہ مجھ سے زیادہ نمبر لے کر آتا ہے وہ اور اب تو اس کے کاروبار کبھی بندوبست ہو گیا ہے بابا بھئی چپلی کا بیٹا ہے ہمسانی نہیں ہے نیکا ہے وہ جس چیز میں اس کا عمل دخلی نہیں اس پر آپ اسے کیسے جج کر سکتے ہیں بابا اپنی مرضی سے تو چپلی کے گھر پیدا نہیں ہوا وہ کیا اب اپنی مرضی سے ہمسانیوں کے گھر پیدا ہوئے تھے شرماتی ہے تمہیں باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا اب آگے سے بحث کر رہی ہو بس بس جو تم چاہتی تھی وہ ہو رہا نا بس جاؤ یہاں سے جاؤ جاؤ بس نہیں بابا نہیں میں یہ نہیں چاہتی تھی یہ سچ ہے کہ میں یاسر سے شادی کرنا چاہتی ہوں مگر ایسر نہیں بابا میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر آپ لوگ میری خوشی میں خوش نہیں ہوں گے تو یہ شادی کر کے میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی آپ نے کہا نا ابھی کہ وہ زبردستی آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ لے رہے ہیں کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ جو میرے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ زبردستی کریں آ لینے دے انہیں سب کے سامنے انکار کروں گی میں اور پھر یہ ہی رہوں گی آپ کی پاس میں رکھوں گی آپ کی عزت کا مان ہاں مگر خوش نہیں رہوں گی میں کہ آپ کو مجھ سے ایک بادہ کرنا ہوگا بابا کہ پھر آپ خوش رہیں گے میں اپنے جس بابا کو جانتی ہوں وہ میری خوشی میں خوش ہوتے تھے ہمیشہ آپ کونے ہیں میں آپ کو نہیں جانتی آپ کو یاد ہے بابا جب میں چھوٹی تھی ایک بار اپنے سکول کی کتاب میں عام کی تصویر دیکھ لی تھی اور بس ضد ہو گی تھی کہ مجھے عام کھانے جب تک عام نہیں آ جائے گا نہ سوں گی نہ ہی کچھ اور کھاؤ گی سب نے کتنا سمجھایا کتنا ڈانٹا کے ندہ پاگل ہو گئی اگر آپ نے کسی ایک کی بھی نہ سنی سخت سردیوں کی راتوں میں جنوری میں اپنا سکوٹر نکالا اور چلے گئے میرے بھی عام نے نے اور پھر لے کر واپس پہ آئے اور میں نے اس آم کی صرف دو بائٹ لے کر اسے پھینک دیا تب کیوں نہیں آپ نے ڈانٹ کر سلا دیا تھا مجھے کیوں نہیں سمجھائے بیٹی کی خوشی کے لیے نا اب وہ بھی صرف دو منٹ کی خوشی کے لیے یہاں میری پوری زندگی کا سوال ہے وہاں کہاں ہے میرے بابا آپ پریشان مت ہو آپ کی عزت کا مان میں رکھوں گی آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا رمضان احمد امزان احمد امزان احمد 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 موسیقی پلاس ٹک دیا بہوت لا بگ لاؤ پرانے کفر حنیفہ، حنیفہ، رکو، میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے ابھی تو مل پس جہم نہیں ہے، میں ضروری کام سے جا رہا ہوں شبر شاندہ حنیفہ، رکو تو صحیح، بڑی ضروری بات ہے، آؤ اندر بیٹھ کر کر موسیقی یہ لے حنیف پر، تھنڈا پانی پیئے جو بات کرنی ہے حنیفہ، وہ بات کر کل بلا وجہ تم میری بات کا غصہ کر گئے تھے، میری پوری بات بھی نہیں سنے لگتا تو نے کوئی بات نہیں کرنی، پھر آؤں گا ہاں بتاتا ہوں بتاتا ہوں، یہ لے پانی تو پیئے نا، تھنڈا اور اپنے دل اور دماغ کو تھنڈا کریں دیکھیں حنیف بھائی، جب بھی کوئی انسان اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ دیکھنے جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا دیکھتا ہے؟ یہی دیکھتا ہے نا، کہ لڑکا اچھی برادری سے ہو، شریف ہو، پڑا لکھا ہو، اچھا کماتا ہو اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں دیکھتا نا، ہاں؟ بتاؤ کہ مگیرے کوئی چھوٹی برادری تو نہیں ہے، اور دیکھو اس میٹرک سیکنڈ ڈویجن پاسو میں انیس سو اٹھاسی میں کیا تھا میں نے میٹرک، آج کے ڈبل ایم اے کے برابر ہیں، کمپیوٹر بھی چلا لیتا ہوں اور اس کے علاوہ دیکھو میں شریف ہوں، آج تک میرا کوئی علامہ نہیں آئے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے، اپنا مکان ہے، اپنی دکان ہے، اور میرا تو ہیڈ کوارٹر بھی اوپر شفٹ ہو چکا ہے، نہ تمہاری بیٹی کو کس سرسورے کی ٹینشن ہوگی، نہ کوئی دیورانی، نہ کوئی جتھانی اور نہ کوئی ننات، جو کچھ بھی ہوگا نا، شادی کے بعد تمہاری بیٹی کا ہی ہوگا، اس سے اچھا رشتہ بھلا تمہیں کوئی مل سکتا ہے، اپنی شکل دے اور اپنی عمر دے اور یہ دیکھ کہ تم بہت کیا کر رہا ہے، نہیں بھائی شکل اور عمر کا کیا ہے، دیکھیں اچھا خاصا مادل لک لگتا ہوں میں، اور جہاں تک عمر کی بات ہے وہ دو سال ٹائ فیڈ رہا ہے مجھے، بیمار ہو گیا تو جوریاں پڑ گی دی چہرے پر، خوراکیں کھائی ہیں، فال فروٹ کھا ہے، اب دیکھو کیسے لالیاں پک رہی ہیں، دیکھیں تو صحیح، اچھا، اگر آپ چاہتے ہیں نا، تو ہم کچھ لکھت پڑت بھی کر رہے ہیں، ہاں، کیا لکھت پڑت کر لے گا تو، یہ بات کی ہے نا، سیانوالی، آخر کو تجربہ کار کو باڑیئے، پرانے مال کی اہمیت کا اندازہ تم سے زیادہ اور کون لگا سکتا ہے، اچھا، تم جیسا کہو گا نا، بیسا ہی کر لے، میرا نا، ایک پلات پڑا ہوا ہے سلطان پورے کے پاس، وہ تمہاری بیٹی کے نام لگا دوں گا، مگر شادی کے بعد، شادی سے پہلے ایسے لوگ باتیں بنائیں گے نا، کیا خیال ہے فیر، ہے، تبول ہے دوشتر، پا، ہنیف، ہنیف، انکل، انکل جی میری بات تو سننے ہوا کیا ہے، دیکھیں یہ بمپر آفر ہے، دوبارہ نہیں دوں گا میں، فیزان، فیزان، پیچھے اٹو، فیزان پیچھے اٹو، فیزان پیچھے اٹو، کہاں میتھے تم، بچہ نہیں ہوں، پتا مجھے ہر چیز کا، اچھا چل، شابج تیار ہو جاں، مہمان آنے والے ہیں، میں نہیں ہوں، نتیار، تم باپ بیٹے کا مسئلہ کیا ہے، اس کا لگ سے مو لٹکا ہوا ہے، تو جاں مجھنو بن کے بیٹھا ہوا ہے، مجھے تو آپ کی سمجھنیاں آ رہی ہے، آپ کو کس بات کی خوشیاں چڑھیں گے، اتو کھنکلے، تو شکر کر، تھیری جان چھوٹ گئی، یہ سب تو تمہارے گلے فیکس کرنے والے تھے، اس کو پھر اچھا ہوتا، پھر اچھا ہوتا، اچھا ہوتا، اچھا ہوتا، اچھا ہے، ان کی تو پروپر سکیلنگ ہوگی، تو کھنکا، ان کو کلینک پہ لے کے جانا پڑھگا، ڈینٹل چیر پہ لے ٹاگ ان کی سکیلنگ ہوگی، نا کلینک، نا ڈینٹل چر، جو کچھ ہونا، یہی ہونا ہے، اور پیشنٹ بھی یہاں سے باہر نہیں جائے گا اور جب تک سکیلنگ نہیں ہوگی ڈاکٹر بھی یہاں سے نہیں جائے گا بھائی جن یہیں لیٹ جائے پھر بھائی جان لیٹ جائے نا یہاں لالی سیدھا لیٹ ایسے بابر 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 موسیقی 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 سارا کچھ بہت اچھا ہوگی ہے ہاں جی الحمدللہ موسیقی 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 بھائی آپ کو بھی میرغانی آبا بہت شکریہ حضرات ایک ضروری اعلان سمات فرمائیں قضاء الہی سے فقیرے کا انتقال ہو گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِهِ رَاجَعُونَ فقیرے کا نماز جنازہ بعد نماز اثر مرکزی جنازگاہ میں پڑھائے جائے گا آپ سب حضرات سے گزارش ہے شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں نا 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 ٹیکہ نہ لگواؤ مجھے گولی سے زیادہ ٹیکے سے ڈر لگتا ہے تمہاری مان لیتے ہیں گولی سے مار لیتے ہیں نہیں ٹیکہ ٹیک ہے ویسے ویسے یہ کس چیز کا ٹیکہ ہے ڈاک صاحب میں نے سارے اپاس دی ٹیکے لگوائے ہوئے ہیں لالی اس ٹیکے کے بعد تمہیں میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پرمنٹ چٹا ہو جائے گا تو ہاں یہ مائیکل جیکسن والا ٹیکہ ہے ہاں ہاں وہ ہی ہے نہیں 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 جان سار اتنا ٹیک ہے یا ہوت بڑا کر دوں بس بس زیادہ بڑا نہیں کرنا تیلی بنوانے تو ہوت کے نیچے کیوں بنوانا رہے ہو یہاں بنوانا جہاں نیلم منیر کا ہے مو دیکھا اپنا نیلم منیر جیسے تم نے مجھے جوانی میں نہیں دیکھا ہوا مجھے پیار سے نیلم کہتے تھے اوہ اتنے بڑے مو والی نیلم ہے اتنا بڑا تو نہیں تھا یہ تو یہاں آکر ڈر کے پھول کیا ہے اے تو تو اپنا کام کر چی جی ڈاک کرزا ہے ڈاک ہاں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے مجھے نا یہ پسطول کا بٹ لگ رہا ہے ہے نا ہو سکتا ہے سائیکل سے گراؤ اچھے بھے اب ہی گراؤ تو دجھے سائیکل سے جاد رب چھوڑی گرم کر کے لاتو جا خبردار میرے نسدیک نانا میں تمہیں بتا دوں کیوں کیا کر لے گا تو میں بد دعا دے دوں گی ہماری بد دعا نہیں لیتے سیدھی ارش پہ جاتی ہے دے بد دعا دے دوں دے دے بد دعا دے اچھا پھر میری بد دعا ہے تیرا پولیس مقابلہ ہو تو گولی چلائے بندوق کے گھوڑے میں تری انگلی فاس جائے پول چیدی ایک اور دے دے ایک اور اللہ کرے تو بندوق میں سے انگلی کھینچے تھوڑا سا ماس بیچ میں فاس جائے ہاس رہے ہو بڑی درد ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ایک تیر جا اب نا اس کو بدوہ دے دے بدوہ دو رہا تجھے شیف کرتے ہوئے اتنے ٹک لگے کہ تم میک اپ نہ کر سکتے دیر جا ایک شاکر کو بھی ایک بات باتا شاکر کو بھی دے شاکر کو بھی اللہ کرے تو نیا تبلہ خریدے تیری دوسرے دن یہ والی انگلی ٹوٹ جائے اللہ نے بہت چاہے صحیح بدماش ہو تم لوگ بعد دعاوں پہ بھی ہاس رہے اللہ کا بات بولا کی بازدہ دے لہے خدا کے لیے نا 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 اچھا میں تمہیں ہیرو ہیرو کہتی رہوں اور تمہیں کسی اور کی ہیرو بنتے پھروں بس دعا کرو بابر شاہ میرا بھی ساتھ دے پھر میں ہی تمہارا ہیرو بنوں گا اسے فون کرو اور اسے بتاؤ کہ ہم کیا چھاہتے ہیں بیٹھو 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 کیا ہوا ٹھیک ہے نا نہیں شاہی کوئی خیریت نہیں ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے کیا ہوا کیا ہے اسے سمجھ نہیں آتی شاہی بہت پریشانی ہے جب ہم بیٹیوں کا کب تک کربیں بٹھا کر رکھو کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا کوئی میری بیٹھوں سے جاندی نہیں کرنا چاہتا کیوں میں غریب ہوں کباریاں ہوں اوچھی ذات برادری کرنے ہی ہوں اس لیے مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں شاہ جی آپ آپ جس سے بھی کہیں گے وہ آپ کی بات کو موڑے گا نہیں آپ آپ نے چپلی کے بیٹے کی شادی بھی تو کروائی ہے نا وہ کارباری ان کو رشتہ نہیں دینا چاہتے تھے نہیں وہ اور بات وہ دونوں بچے خود شادی کرنا چاہتے تھے میرا اس سارے معاملے میں صرف اتنا مقصد تھا کہ امسانیوں کی اور نیکوں کی لڑائی نہ شروع ہو جائے نہیں شاہ جی یہ بات نہیں تھی میں جانتا ہوں آپ نے آپ نے ذمہ داری لیے تھی وہ تو ان کو رشتہ ہی نہیں دینا چاہتے تھے آپ نے چپلی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنایا تب جا کے وہ مانے تھے تو کیا میری بیٹیوں کو آپ اپنی بیٹیاں نہیں بنا سکتے اس علاقے میں کس میں جرت ہے کہ آپ کی بات کا انکار کریں کون ٹالے گا آپ کی بات کو یا جی آپ چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں بات سمجھنے کی کوشش کرو حلیب میں کسی سے زبردستی تو نہیں کر سکتا وہ اگر کوئی نہیں ہاں کرتا تو میں کیا کر سکتا وہ کاروباری سے بھی تو زبردستی ہاں کروائی تھی دونوں بچے خود شادی کرنا چاہتے تھے تو یہ بات ہوئی نا شاہ جی لیکن میری بیٹیوں ایسی نہیں ہیں نا اسی لئے کوئی ان کا رشتہ دے کر نہیں آتا اور جو رشتے آتے ہیں وہ رنڈوں کے نشائیوں کے بڑوں کے بیکاروں کے اور یہ اونچی ذات پر آتے نہیں والے یہ ہم دردی تو کرتے ہیں رشتہ نہیں کرتے ہیں نہیں چاہیے مجھے ہم دردی چاہیے مجھے ہم دردی چاہیے بیٹے رہنا تو میری بیٹیوں کو اسی طرح میں یہ نہیں چاہیے میں کچھ کرتا ہوں میں کچھ کرتا ہوں chị میں کچھ کریں پانک نہ کرو یاری بلے بھائی اوہ دیو داس اوہ اندر تو دیکھ آم بیک اوہ آجا آپ کتنے ہسی آپ خود بھی نہیں جانتے آپ کتنے ہسی آپ خود بھی نہیں جانتے ہم تو مت ہوش تھے ہم تو کچھ نہ کہے ہوش والوں کے بھی ہوش اڑ سے گئے ہوش اڑ سے گئے آپ کتنے ہسی آپ خود بھی نہیں جانتے کیونکہ مکرینو موسیقی موسیقی